السلام علیکم میں ہوں کائنات اور آج میں آپ لوگوں کو اپنی یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلامباد دکھاؤں گی میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ ویڈیو بناوں کیونکہ مجھے یہاں پر پڑھتے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے لیکن پھر ٹائم ہی نہیں ملا ٹائم تو تھا خیر میں سوچتی تھی کل بناوں گی کل بناوں گی اور وہ کل پھر آئی نہیں آج فائنلی آئی گئی ہے آج بھی سین کچھ ہوا ہے کہ میں تھوڑا لیٹ اٹھی ہوں نماز پڑھ کے سو گئی تھی اور تیار ہو کے جیسے ہی میں سٹاپ پہ گئی ہوں پانچ منٹ دھوپ پہ وہ دھوپ تھی بیٹھی ہوں اور بس کا ویٹ کر رہی تھی تو پھر پتہ چلے کہ بس خراب ہو گیا اور لیٹ آئے گی تو وہاں پہ میں ویٹ کر کر کے نو بجے بس آئی ہے اتنا لیٹ حالانکہ ساتھ دس پہ آتی ہے اور نو بجے بس آئی ہے اور پھر میں بھی یونیورسٹی پہنچی ہوں جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی ہوں اور میں نے پھر روم دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو دیکھا میں سجایا ہوا تھا کہ دونوں کلاسز کینسل ہو گئی ہیں اور پھر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں اتنی خوار ہو کر آئی ہوں اور صبح صبح میں نے تو پٹہ پریس کیا نے اپڑے رہن کے تیار ہو کر آئی تھی اور کلاسز کینسل ہو گی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ابھی پھر میں سائے کی نیچے درخت پر بیٹھی بھی تھی اور ایک کنجر کوئے نے آکر میرے اوپر بیٹ کر دی مجھے اتنا غصہ آیا جانور کو مجھے میں ہی ملی تھی بیٹ کرنے کے لیے پھر میں نے ٹیشو پیپر سے تو وہ صاف کر لی ہے لیکن اب میں بیٹ کر رہی ہوں کہ میں گھر جاؤں اور جا کے جلدی سے نہ ہوں اور آج ہی میں نے کپڑے پہن کر آئی تھی اس نے کپڑوں پر کر دی صاف تو میں نے کر دی ہے لیکن پھر بھی وہ پہننے کا دل نہیں گرتا اور شاید میں کالے کپڑے پہن کر آئی تھی اس لیے اس نے میرے اوپر بیٹ کر دی ہے بائی دوبارہ میں آپ کو آج اپنی یونیورسٹی دکھاتی ہوں ویسے تو ہماری یونیورسٹی ہے بہت بڑی مجھے سمجھ نہیں آرہا میں آپ لوگوں کی یہاں دکھاؤں میل کمپس سے لگ ہے فی میل کمپس سے لگ ہے اور لائبریڈی الگ ہے اور بہت بڑی ہے مطلب گیٹ بھی اتنے زیادہ ہیں تین چار گیٹ تو اس کے ہیں تین کا تو مجھے پتا ہے باقی مجھے پتا بھی نہیں ہے اور کافی ایسی جگہیں جہاں پر میں ابھی تک گئی بھی نہیں ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں جتنا ہو سکے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں انیورسٹی کا گیٹ ہے جہاں سے ہم لوگ اندر جاتے ہیں اور یہاں پر ایٹی ایم ہے ایچ پی ایل کا گیٹ کے پاس ہی اور یہاں سے وہاں پر گیٹ نمبر ٹو کی طرف رستہ جاتا ہے اور یہ جو سامنے یہاں رستہ جا رہا ہے یہاں پر پارکنگ ہوتی ہے مطلب ٹیکسی وغیرہ ڈروپ لین ہے اور یہاں سے اوپر ایک رستہ جا رہا ہے وہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی وہاں پر ہمارا الائٹ بینک ہے اور ساتھ میں بزنس انکیبیشن سینٹر بھی ہے اور یہاں سے سامنے جو رستہ جا رہا ہے وہاں پر اس کا گیٹ ٹو ہے سوری گیٹ ون ہے اور یہاں پر یہ جو سائد ہے یہاں پر گیٹ نمبر ٹو اور ٹھری ہیں یہاں پر پارکنگ ہے کافی بڑا ایریا ہے سٹوڈنٹس اپنی گاڑیاں یہاں پر پارک کر سکتے ہیں ان کے پیرنٹس وغیرہ جن کو لینے آتے ہیں اور جو انڈ رائی وغیرہ ہوتی ہے اس کی جگہ ہے یہاں پر اور اندر ٹیچرز کی پارکنگ ہے اور یہاں سے آگے بینک ہے یہاں پر اس طرح رستہ جا رہے ہیں اور یہاں پر اسکری بینک ہے الائیڈ بینک اسکری بینک نہیں سوڑی ہے الائیڈ بینک ہے اور الفلا بینک ہے ساتھ میں بزنس انکیبیشن سینٹر ہے اور ایک ریسرچ والا بھی کوئی انسٹیٹیوٹ ہے اور جب میں نہیں نہیں آئی تھی مجھے تو یہاں پر پتہ ہی نہیں تھا میں سمجھ رہی تھی کہ رستہ جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ایک کیفے بھی ہے اور یہاں پر میں کم نہیں آتی ہوں صرف ہی سب میٹ کرانے کے لیے یہاں پر بینک آتی ہوں اور تھوڑا چل کے آپ لوگوں کو آنا پڑتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اندر یہاں پر یہ دیکھیں ہواوے کا انسٹالیشن کیمپ ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے اب یہاں پر میں کبھی آئی نہیں ہوں یہ دوسرا ایٹی ایم ہے الائیڈ بینک کا اور یہاں سے آگے الائیڈ الفلا بینک ہے درمیان میں بزنس انکیو بیشن سینٹر اور یہ ال فرابی ریسرچ انسٹیوٹ ہے یہ یہاں پر الائیڈ بینک ہے اور وہ جو سامنے یلو کلر کا گیٹ ہے وہاں پر کیفے ہے کوئی میں پتہ نہیں اس کے اندر نہیں گئی اور یہاں سے اندر یہ کور بینک بھی ہے اور یہ بزنس انکیو بیشن سینٹر ہے اور یہ اس کا بیٹھنے کی جگہ ہے دومنٹ ملسائے میں بیٹھی گئی تھی اور یہ ریسرچ انسٹیوٹ ہے اس کا مو دوسری طرف ہے یہ اس کی سائیڈ پہ بی آئی سی ہے یہاں پر کورسز وغیرہ کراتے ہیں اس ہوپ تو کافی زیادہ ہے اور یہ جو بزنس انکیو بیشن سینٹر ہے یہاں پر آپ لوگوں کو فری لینسنگ وغیرہ کے جو کورسز ہوتی ہیں وہ کرااتے ہیں میں تو ایک دفعہ گئی تھی لیکن یہ جو سکس منس کے اور تھری منس کے سمر میں اس طرح کورسز کرواتے ہیں اور فی ان کی سکسٹین تھاؤزن ٹونٹی تھاؤزن ڈوری اس طرح ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو کام فائیور اور اپ پر کرنا پڑتا ہے تو آپ پر پہ تو میں نے ایک دفعہ کیا تھا میری ہر آفر ایک ڈکلائن ہو جاتی تھی تو پھر میں نے کہا اتنا ایکسپینسیو کورس کر کہ پھر بھی آپ اگر اس طرح فائیور پہ کرو پھر کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا یہ سامنے نیا بلوگ بنا ہے یہ یہ دیکھیں ہمیں ایک دفعہ گئی تھی اور باہر سیکیورٹی گارڈ پہ اٹھا ہوا تھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہی ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے واشروم آیا ہوئے تو وہ نہیں جانا ہے تو پھر اس نے جانے دے دی اب پھر میں نے سوچا کہ آپ روز روز کیا جاؤ بلڈنگ کے اندر اپنی یونیورسٹی کے اندر ہی جانے کیلئے آپ کو گارڈ سے پوچھا پڑتے ہیں اس کو بتانا پڑتے ہیں تو ایسے کو تو کوئی بات نہیں ہوتی مجھے اسی یونیورسٹی کے یہ بات نہیں اچھی لگتی کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہو لائبریڈی منٹر ہوئے یہاں جا رہے ہو وہاں جا رہے ہو ہر جگہ گارڈز کھڑے ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہاں جا رہے ہو بندہ اپنی مرضی سے ہل جل بھی نہیں سکتا گیٹ سینٹر ہوں تو یہ یہاں پر رائٹ پر دیکیئر سینٹر ہے یہاں پر ٹیچرز اور بچے اپنے بچے رکھواتی ہیں یہاں سے اندر ہے اور یہ یہاں پر دیکیئر سینٹر ہے اور تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ بھی لگی رہی ہے یہاں پر پتہ نہیں انہوں نے کیوں اس ٹائم پر بند کیا ہوئے پہلے یہ یہاں سے گیٹ کھلا ہوتا تھا پتہ نہیں کیوں بند کر دیا شاید کوئی اور رستہ اس کا کھل گیا ہوگا یہاں پر جو فیمل سٹوڈنٹس ہوتی ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں اور فیمل ٹیچرز جن کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو فیسیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں پر رکھوا لیں ان کے لیے یہاں پر نرسز وغیرہ ہوتی ہیں جو ان کا کیئر کرتی ہیں یہاں پر یہ کیفے ہے یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی نیا بنا تھا آپ کو رول پراتھا وغیرہ بھی مل جاتا ہے لیکن یہ یہاں پر ویرائٹی کام ہے یہاں پر بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پر ملیں گی لیکن ہے کیفے یہاں پر یہ سامنے دوسرا کیفے ہے تو یہ دو کیفے تو انٹرنس پہ سٹارٹ میں ہیں اور گرین پری کافی ہے ہماری انیورسٹی میں یہ جیسے یہ آپ لوگ انٹر ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو جگہ جگہ دونوں سائیڈز پہ درخت لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر یہاں سینٹر میں یہاں پر لون ہے اور اس لون کی دوسری طرف جو روڈ ہے جہاں سے گاڑیاں ایکزٹ ہوتی ہیں وہاں پر بھی دونوں سائیڈز پہ درخت ہیں یہی پر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئے نے میرے اوپر بیٹ کر دی یہاں پر پارکنگ ہے یہ ایک پارکنگ ہے یہاں پر ٹیچرز اور سٹوڈنس اپنی گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں سٹوڈنس کی تو کم ہی ہوتی ہیں ٹیچرز کی زیادہ ہوتی ہیں اور یہ اس کے سامنے والی سائیڈ وہ جو آپ کو شیڈ نظر آرہا ہوگا وہ وہاں پر ادھر بھی پارکنگ ہے وہاں پر بھی ٹیچرز سٹوڈنس اپنی پارکنگ کرتے ہیں گاڑیاں وغیرہ پارک ہیں سامنے بھی ایک کیفے ہے یہ جو دوسرے والا ہے لیکن یہاں یہ جو پہلے دونوں کیفے ہیں یہ بالکل نیٹ نہیں ہے صفائی کا کوئی اتنا خاص خیال نہیں یہاں پر رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بڑا تو ہے یہ اور رش بھی اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے ہر ٹائم پر لیکن کوئی صفائی کا خاص خیال نہیں ہوتا ٹیبلز بھی صاف نہیں ملتے آپ کو ہم نے یہ جو چھوٹا سا ہٹ بنا ہویا ہے یہاں پر فروٹ و ویجٹیبل شاپ ہے اور اس میں آپ کو ملک شیکس اور فروٹ وغیرہ ملتے ہیں یہ دیکھیں اسی کے ساتھ ہی اس کی بیک سائٹ پر دیکھیں تو یہ یہاں پر بک شاپ ہے یہاں پر آپ کو ساری بکس کورس کی مل جاتی ہیں ایزی لی یہاں پر ساری بکس ہوتی ہیں یہ دیکھیں اور یہ اس سے آگے گارمنٹ شاپ ہے یہاں پر آپ لوگوں کو گارمنٹس وغیرہ ہر قسم کی مل جاتی ہیں اور جیولیری وغیرہ بھی نسار صاحب سے رابطہ کر لیں یہ اندر سے کیفے پنکھے لگے ہوئے ہیں شیڈ بھی ہے اور رش یہاں پر کافی زیادہ ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کیفے میں پرائیسز جو ہیں وہ ریزنیبل ہیں آپ کو ریزنیبل پرائیس پر چیزیں مل جاتی ہیں اور ورائیٹی بھی کافی زیادہ ہے یہ یہاں پر آئیس کریم والی شاپ ہے اور یہاں پر بینچز وغیرہ لگے ہوئے ہیں ٹیبلز وغیرہ اور یہ سامنے ہاسٹل ہے یہاں سے اس کا ہاسٹل کا رستہ جاتا ہے یہاں پر ہاسٹل کا ایک بلوک ہے یہاں پر اور یہاں سے آگے بھی اور ہاسٹل ہیں ان کے باقی کی بلوک ہیں یہاں سے جمنیزیم کا رستہ جاتا ہے یہاں پر بھی دونوں سائٹس پر لگے ہوئے ہیں کافی پیاری ہیں اور یہ رستہ بہت مزے گا یہاں پر پکچرز بہت اچھی آتی ہیں اور یہ سامنے بھی آپ کو نظر آر ہوگا یہاں بھی ہاسٹل کی بلوک ہیں ہاسٹلز ہماری یونیورسٹی میں کافی زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ سٹوڈنٹس آتی ہیں فورین بھی اور دوسری کانٹریز سے بھی اور پاکستان میں بھی ڈیفرنٹ پروونسس سے آتی ہیں تو انہوں نے انٹرنل ہاسٹلز بنائے ہوئے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں لیکن میں ہاسٹل میں نہیں رہتی اس لیے ہاسٹل کی ویڈیو نہیں بنا کر آپ لوگوں کو دکھا سکتی اور جو دوسری سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ڈے سکولرز ان کو تو ہاسٹل میں یہ لوگ انٹر بھی نہیں ہونے دیتی اور یہ ہاسٹل کا گراؤنڈ ہے یہ دیکھیں کافی بڑا ہے لیکن بچیاں کھیلتی نہیں ہیں یہاں پر اور جو میل کیمپس میں ہے وہ گرلز کیمپس سے زیادہ بڑا ہے اور وہاں پر گراؤنڈ بھی کافی زیادہ ہیں لیکن یہ بوئیس پھر کھیل لیتے ہیں گرلز کھیلتی نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہے اور یہاں پر سپرینگ گالا وغیرہ میں جھولے بھی لگتے ہوتے ہیں تو کافی کھلی جگہ ہے یہ سامنے ہاسٹل کی بیلڈنگز ہیں یہ والی اور یہ تھوڑا سا انہوں نے کوٹ بھی بنایا ہوئے باسکٹ بال کھیلنگ کے لیے لیکن نیٹس ہی نہیں ہیں نیٹس ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہاسٹل ہے اور یہاں پر ہاسٹل کا بھی کیفے ہے تو کیفے کافی زیادہ ہو گئے ہیں اب ایک ہاسٹل کے دو سٹارٹنگ میں ہیں ایک نیا بنائے ہیں تو ویسے اتنی اچھی چیزیں تو کسی میں نہیں ملتی جو نیے والا بنائے جنگل ہٹ اس میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ تھوڑی ایکسپنسیو زیادہ ہوتی ہیں اور یہاں پر میڈیکل سینٹر بھی ہے سامنے یہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ کو فرسٹل چاہیے ہو تو وہ بھی دے دیتے ہیں یہاں پر اندر ویڈیو بنانا لاؤ نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو دکھاتی یہاں پر میں کافی دفعہ گئی نہیں ہوں کافی دفعہ کچھ ہو جاتا ہے ایک دو دفعہ بلی نے پنجا مار دیا تھا کئی دفعہ کئی چوٹ لگ جاتی ہے یا زخم بغیرہ ہوتا ہے تو اچھے سے آپ لوگوں کا چیک اپ کر لیتے ہیں اور میڈیسنز بھی آپ کو فری افکاس دے دیتے ہیں اور جتنے ٹیسٹ بھی مطلب سستے ہوتے ہیں وہ آپ کو فری میں کر کے دے دیتے ہیں پھر باقی آپ کو پیمز ریفر کر دیتے ہیں یہاں سے آگے ہی میڈیکل سینٹر ہے اور یہاں سے آگے جم ہے میں جم جا کے آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ میڈیکل سینٹر سے پہلے کچھ ہے انتروپولیجی کے پتہ نہیں یہ رومز خالی ہیں ایسے کافی رومز ہماری انیورسٹی میں ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی نہیں ہوتا خالی بنے ہوئے ہوتے ہیں شاید یہ کسی کے رہنے کے لیے جگہ بنی بھی ہو اور میڈیکل سینٹر بھی کافی اچھا ہے یہاں پر ڈاکٹرز بھی اچھے ہیں لیکن یہاں اندر ویڈیو بنانا لاؤڈ نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو اندر سے نہیں دکھا سکتی لیکن آپ کو جانا ہو تو آپ ایسیلی جا سکتے ہیں اور فائنلی یہ ہے ہمارا جمنیزیم کافی بڑا ہے اندر سے اور اس کے اندر جو جم ہے جس میں ایکسرسائزز وغیرہ مشینز وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو بہت کم ہے اور اس کا ایک عجیبی لمبا اور گندہ سا پروسس ہے بائی دوئے جمنیزیم مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا اس کے بھی الگ ریزنز ہیں پھر کبھی میں جمنیزیم کی ویڈیو بناوں گی یہاں پر بھی ویڈیو بنانا اللاؤڈ نہیں ہوتا بٹ میں یہ کوشش کرتی ہوں آپ کو تھوڑا سا دکھائی دوں اندر سے اور بنانے والے ویسے بھی بنا لیتے ہیں کچھ نہیں اتنا یہاں پر بھی کوئی نئی بلڈنگ بن رہی شاید یہاں پر ہوسٹل بن رہا ہے یا کیا اور یہ جمنیزیم ہے اور یہاں پر بھی کافی ایریا کھلا ہے کرکٹ تو ہم لوگ یہاں پر کھیل لیتے ہیں کھیلتا ہی خیر کوئی بھی نہیں ہے اور اس کو انیگوریڈ کیا تھا کمر زمان کاہرہ نے 2012 میں یہ ہے جمنیزیم اندر سے کافی بڑا پیار ہے اس کے اندر نیٹ بال باسکٹ بال اور بیڈمنٹن اور فوٹ بال اور لڈو اور ٹیبل ٹینس سب کچھ اسی کے اندر ہی کھیلتے ہیں یہ جم یوز کرنے کے لیے آپ کا ویڈ سکسٹی کیج چیز ابب ہونا چاہیے مشینریز کے اندر بہت ہی کم ہے اور فسیلیٹیز بھی یہ ویڈ مشین ہے اور جم میں صرف ویڈ شک کرنے کے لیے آتی ہوں تو میں ابھی اپنا ویڈ شک کر لیتی ہوں جمنیزیم سے سامنے یہاں پر آئیں تو یہ ہماری بیلنگ ہے اس کی بیک سائیڈ اور یہاں سے رستہ جاتا ہے بلوک کی طرف یہ شارٹ کٹ ہے اور کبھی کبھی یہ والا رستہ بند بھی کر دیتے ہیں اور جم سے میں نے ابھی ویڈ شک کی ہے ایکچلی میں جم جاتی ہی ویڈ شک کرنے کے لیے ہوں یہاں پر ایک لڑکی ہے مجھے زہر لگتی ہے بہت بری لگتی ہے تو اس کی وجہ سے میں جم ہی نہیں جاتی ہوں اور ویسے بھی کوئی اتنا خاص اچھا جم ہے نہیں اتنے زیادہ سپورٹس نہیں ہیں میں ساتھ کوئی کھیلنے والا ہوتا بھی نہیں ہے اور ویڈ شک کی ہے اتنا زیادہ ہے مطلب موٹی تو میں تھی پانچ کلو اور بڑھ گیا اب تو میں موٹی بہنز بند گئی ہوں اتنا برا ہوئے اب مجھے پورا دن افسوس ہوتا رہے گا یہاں پر یہ دارالمنیرہ آتا ہے یہاں پر رسول الدین اور ارابک کے کورسز وغیرہ باقی ہوتے ہیں دارالمنیرہ اس کو ڈی ایم بھی بولتے ہیں اور یہ بھی اندر سے آپ کو دکھائی دیتی ہوں یہ بس چھوٹا سا ہے یہاں پر ہمارا ارابک کا کورس بھی ہوا تھا ویسے یار حد ہو گیا ہماری انیورسٹی میں کہیں بھی ویڈیو بھنا لوں ان کو ہر کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے جمنیزی میں ویڈیو نہیں علاو یہاں نہیں علاو وہاں نہیں علاو اور ٹیچرز نہیں بنانے دیتی اور بنائی سب نے ہوتی ہے اپلوڈ بھی سب نے کیوی ہوتی ہے بھنا جائے کہاں اور یہ یہاں پر پتہ نہیں کیا جنگلز ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے یہاں سے بلوک میں جاتی ہیں یہاں پی رستہ تھا اب انہوں نے بند کر دی ہے یہ یہاں سے آگے مین بلوک والی طرف رستہ ہے یہ تھوڑا شاٹ ہے اور یہ رستہ یہاں پر آتا ہے سامنے آئیشہ بلوک کے پاس سے یہ آئیشہ بلوک ہے یہ نیا بنا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے اور وہ مریم بلوک ہے اور یہ میڈ میں فاطمہ بلوک ہے یہ دیکھیں گے یہ بھی تھوڑا نیا بنا تھا اور اس کی شیپ اور سٹرکچر تھوڑا سا چیج ہے تو یہ باقی بلوک سے تھوڑا ملتا جلتا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی تھوڑا نیا بن ہے اور اندر سے اتنے مزے کا نہیں ہے آئیشہ بلوک ہے تو نیا بن ہے لیکن اندر سے کوئی خاص پیارہ نہیں ہے گرم بھی بہت ہے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے اور عجیب سے مطلب کودے وغیرہ بھی نہیں ہے تو عجیب گرمی سی ہوتی ہے مجھے تو بالکل نہیں پسند آیا اور یہ ہمارا ہے فاطمہ بلوک یہ تو اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں گرینری بہت ہے اور تھوڑا تھنڈا رہتا ہے اور یہ مریم بلوک ہے یہ بھی بہت پیار ہے یہ بزرک ہے اس میں بیسمنٹ بھی ہے جب گرمی لگ رہی ہو میں وہاں چلی جاتی ہوں اور یہ اس مریم بلوک کی سائیڈ پر یہاں نیا کیفے ہے جنگل ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر دوسری والی پارکنگ ہے اور یہ نیا کیفے کا یہ ہے پر آپ لوگ ٹوکن وغیرہ لے سکتے ہیں اور آرڈر کر سکتے ہیں یہاں سے آگے چلی جاتی ہیں ویسے یہ جو نیر والا کیفے ہے اس کا کھانا بھی بہتر ہے ریٹ تھوڑے زیادہ ہیں لیکن اس طرح ساف ستھرا تھوڑا پیارا بنا ہوئے باقی دونوں تو گندے سے ہیں یہ کیفے بہت ہی پیارا سا اگرین سی سایدار سی جگہ میں منا ہوئے اور ہے بھی پیارا یہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا یہ جب نیا نیا بنا تھا یہاں پر ناشتہ اور رول پراتھا ملتا ہے یہاں پر سموسے وغیرہ ہیں چپلی کباب ہیں اور کافی زیادہ ورائٹی ہے اور یہ بیٹھنے کا ایریہ ہے اور یہ سامنے تندور بھی ہے اور گولا گھنڈا بھی ہے اور یہ ٹیچرز کے بیٹھنے کے لیے جو گئے ہیں بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں اندر اور یہ ٹک شوپ ہے یہ کافی پیاری ہے لیکن آئیٹمز اس پر بھی ایکسپینسی بھی ملتی ہیں اور یہ اندر سے اور یہ یہاں پر آپ لوگوں نے آرڈر سینے ہوتے ہیں اور اس سائیڈ پر بھی اور اس میں پنکے بھی لگے ہوئے ہیں تو کافی اچھا بنا ہوئے ہیں اوہرال یار پیاری ہے یہ یونیورسٹی بات مجھے اس میں یہ ایک تو سیوری گارس اس کے بالکل نہیں اچھے لگتے ایک تو روڈ بہت ہوتی ہیں اور دوسری بات ہم جو مرضی کرے یونیورسٹی میں آگے آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے ہم فیز دیتے ہیں آپ کے ابو کی یونیورسٹی تو نہیں ہے اور ہر کسی یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا اس یونیورسٹی میں بس ان لوگوں کو ایسے ہی فضول کی کنزرویٹیونیس کرنی ہوتی ہے اور باقی یہ ٹیچرز بھی اس کے کچھ عجیب سے ہیں ہاں بیچ میں بہت سی باتیں آوٹ ہیں لیکن اوہرال باہر سے پیاری ہے بلوکز میں آپ کو باہر سے ہی دکھاتی ہوں کیونکہ باہر سے یہ خوبصورت ہے اندر سے تو بہت ہی گندے ہیں نائی پوچھیں خیر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ویڈیوز اور یہاں پر بھی تھی پیارے پھول لگے ہوئے تھے بھی سپرنگ آیا تھا نا تو وہ بھی سب لڑکیوں نے توڑ دیں ہیں اپنی طرف سے گرینری بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن فلورز تو لڑکیاں توڑ دیں بھی ہیں گرینری اور باقی سٹرکچر کے لحاظ سے تو یونیورسٹی اچھی ہے پیاری ہے بڑی بھی ہے لیکن ایڈمنیسٹریشن اور باقی جگہوں سے مجھے اچھی بھی بلکل بھی نہیں لگی اور اب میں لائیبریری آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ فاطمہ بلوک کی سائٹ پہ ہے لیفٹ سائٹ پہ لائیبریری یہاں سے رستہ جا رہا ہے لائیبریری کا اور یہ بھی لان ہے یہ مریم بلوک جنگل ہٹ کیفے کی بیک سائٹ ہے یہ انہوں نے پودے سے آئی آئی یو آئی لکھا ہوئے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آجائے تو یہاں سے آگے لائیبریری کا رستہ ہے یہاں سے میں جاتی ہوں لیکن یہاں پر آگے لڑکیاں پکچرز میں آرہی ہیں تو پھر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں جہاں سے سب جاتی ہیں یہاں پر یہ تھوڑی سی دھوپ ہے اور یہاں سائے والا رست ہے بہت ہی پیارے درختیں لیکن وہ پکچرز بنا رہی ہیں تو میں ان کو ڈسٹرپ کیا کروں میری تو کوئی پکچر ویڈیو بنا لے میں اتنا زیادہ کسی کو نہیں کہتی لیکن ویسے یہاں پر ویڈیوز بنانا اور پکچرز بنانا بہت ہی مشکل کام ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو فیسز بلر کرنے پڑتے ہیں اور مجھے بھی ایڈٹ کرنا بہت ہی مشکل لگتا ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں اتنے ٹائم سے یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں تو ایک دفعہ بنانا آئی ہوں پھر کچھ ٹائم بعد پاس آؤٹ ہو جانا ہے لائبریری ہماری پیاری ہے یہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک ہی لائبریری ہے تو آج تو انفرشنیٹلی بوائز دے ہے تو آج لائبریری میں لڑکے ہی ہوں گے اور جیسے لڑکیوں کا ڈے ہوتا ہے نہیں سکتی ہوں یہاں لائبریری کے رستے سینٹر ہوں یہاں پر پرانا ایڈمنیسٹریشن بڑک ہے اور وہیں سے آگے نیر ایڈمنیسٹریشن بڑک کا رست ہے میں وہاں جاتی ہی نہیں ہوں میرا کوئی کام نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں کیا ہے یہاں سے آگے مین لائبریری کا رست ہے لیکن وہ آج بس میں بوائز کر دے گا ہے تو یہ ریزر روم ہے ریزر روم میں ویسے ہے تو کچھ نیچیس وغیرہ پڑے ہوتی ہیں اور بوک پینک ہے جہاں سے آپ پورے سمسٹر کے لیے بوک سے شکر آ سکتے ہیں وہ تو بالکل ہی چھوٹا سا تنگ سا کمرہ ہے اور ایک فوٹو کاپیر ہے یہاں پر کچھ بھی خاص نہیں ہے بس جو مین لائبریری ہے سینٹر لائبریری وہ آج بوائز یوز کریں گی کیونکہ آج تھرس رہی ہے دیکھیں کافی زیادہ گرین ایریہ ہے لانز وغیرہ لان اور کافی گرینری ہے اس وجہ سے مجھے یہ یونیورسٹری اچھی لگتی ہے اور یہ ہے ریزرو روم یہاں پر اوپر سیڈیوں سے بوک پینک اور فوٹو کاپیر ہے یہ سامنے ٹائلیٹ ہے اور یہاں پر بیگ رکھنے کی جگہ ہے اور یہاں ٹیبل پر لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے پر نام اور نمبر لکھے ہوئے ہیں اور یہ تھیسس وغیرہ یہاں پر سارے پڑے ہوئے ہیں اور چھوٹی سی ہے بلکل اور پی سی پڑے ہوئے ہیں جو کہ چلتا ایک بھی نہیں ہے سب خراب ہیں دیر سارے پڑے ہوئے ہیں لیکن سب کے سب خراب ہیں ایڈمنیسٹریشن دیکھ لیں آپ ان کی یہ لائبریری کے باہر ایک واحد جگہ ہے جہاں پر روزز اتنے پیارے پیارے لگے ہوئے ہیں اور کسی نے نہیں توڑے ورنہ تو ہر جگہ سے ہی توڑ لی ہیں بہت پیارے یہاں پر لگے ہوئے ہیں شکر ہے میرا دل تو گھر ہے میں توڑ کے بالوں میں لگا لوں بھر میں نہیں توڑتی ہوتی پھول لائبریری ویسے ہماری ایک پیسپل سی جگہ ہے جہاں پر میں آ جاتی ہوتی ہوں ریزرف روم میں تو مزہ نہیں آتا اگر آپ نے کوئی بک نے ہی شکرائی بھی ورنہ لائبریری ویسے اچھی ہے بکس کی ورائیٹی بھی ہے اور آپ کو سمسٹر پورے کے لیے یہاں سے بکس بھی مل جاتی ہیں بک بینک سے اور مطلب سکون ہوتا ہے وہاں پر شور تو خیر لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں لیکن مجھے ریڈنگ کا شوق ہے تو اس لئے مجھے لائبریری بسند ہے لیکن دو یا تینی دن نصیب ہوتے ہیں لائبریری میں ایڈمنیسٹریشن بلوک جو ہے یونیورسٹی کا وہ لائبریری سے تھوڑا قریب ہے لیکن وہ بھی بہت چلنا پڑتا ہے اور میرا وہاں پر کوئی فیلحال کام نہیں ہے کام تو خیر باقی جگہوں پر بھی نہیں تھا لیکن وہ زیادہ دور ہے تو اس لئے میں وہاں پر نہیں جاری ہوں پھر کسی ویڈیو میں دکھا دوں گی ہار ٹرانسپورٹ یونیٹ بھی یہاں سے کافی دور ہے تو اس لئے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں نے ہی دکھا دی فاتمہ بلوک اندر سے ہے یہ بھی میں نے سوچا تھوڑا سا دکھا تمہیں کافی پیارا ہے یہاں پر ہماری اندر کلاسز ہوتی ہیں فرسٹ فلور پر اور گرینری کافی اچھی ہے یہاں پر جگہ جگہ گرینری ہے اور خوبصورت بہت ہے اندر سے یہ بلوک ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور کیونکہ پودے وغیرہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو میں نے یہی پر زیادہ بیٹھ کی ہماری کلاسز بھی یہی پر ہوتی ہیں اندر یہاں پر کافی اندھیرہ ہوتا ہے لیکن وائی فائی یہاں پر ساری لگی بھی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے اندر سے میں پھر کبھی آپ کو دکھاؤں گی اندر سے یہ سارے بلوک تقریبا فاتمہ اور جو مریم بلوک ہے کچھ کچھ حد تک سیم ہے اور میل فیمل کی پرانی بلڈنگز بھی اندر سے ہی کی جیسی ہے اور یہ اندر مزے مزے کے گارڈنز ہر بلوک میں بنے ہوئے ہیں اور لوکارٹ کے درخت بھی لگا ہوئے ہیں میرا دل کر رہے ہیں میں توڑ لہوں لیکن میں پہنچ نہیں سکتی ان تک یہاں پر کھڑے ہوگے بندہ نہیں توڑ سکتا یہ بی بلوک ہے اور یہ سامنے ہماری کلاس ہے یہاں پر ہماری کلاس ہوتی ہوتی ہے آج خاموشی خاموشی ہے آج ہماری کلاس نہیں تھی نا تو یہ امرود کا پودا بھی لگے لیکن اس کے ساتھ امرود نہیں ہے شاید ان کا سیزن نہیں جو فاتمہ بلوک ہے وہ تو اندر سے تھنڈا بھی ہے اور مطلب مزے گارہ پیارہ ہے اور پودے وغیرہ لگے ہیں مریم بلوک بھی سی ہے لیکن آئیشہ بلوک اور جو نئی بلڈنگز بنتی ہیں وہ اتنی مزے کی نہیں ہے اور اندر سے بلوک بھی تقریباً سیم ہی ہے جیسی کلاس سیزن سب میں تو گائز میں نے جتنا ہو سکتا تھا مجھ سے میں نے دکھایا ہے اور اب میں تھک چکی ہوں مجھے چکر آ رہا ہے اور میرے چھوٹے بھائی کو تو کل پر چکر آیا اس نے لیپ ٹاپ اٹھا گی نیچے پھینکا ہے اور کوئی دس بارہ ہزار رو بے کا اس کا پینل لے لے پتہ نہیں چکر آیا بھی تھا یا نہیں بایدہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور ابھی بس اس کا ٹائم ہونے والا ہے اور شکر ہے ویڈیو بناتے بناتے میرا تھوڑا ٹائم بھی سپینڈ ہو گیا اور دوسری بات وہ جو اس نے میرے اوپر بیٹ کر دی کی پرندے نے وہ بھی مجھے بھول گی ہے تو میں گھر جاتے ساتھ ہی نہا لوں گی وانا مجھے اتنی ڈیٹیشن ہوگی پتہ نہیں اب بندہ درخت کے نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتا ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے بس اس کے آنے میں لیکن میں اب درخت کے نیچے نہیں بیٹھوں گی ان پرندوں کا کچھ اتبار نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیز لائک کرنا ویسے میں لائک کرنے کا بولتی نہیں ہوں لیکن اس ویڈیو کو میں نے بڑی مہنز سے بنایا ہے تو اس لیے میں بول رہی ہوں اور ابھی میں جب بس میں جا کے جگہ بھی رکھنی ہے صبح تو تھوڑی سی بچیں آئی تھی کیونکہ آدھی انٹرائیو کرا کے چلی گئی تھی اور آدھی مطلب واپس گھر چلی گئی تھی تو اللہ کرے رش نہ ہو تو سیٹ لینا بھی بس میں بہت مشکل کام ہے آئی 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 کی بسس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے وہ بھی غنیمت ہوتی ہے اور واپسی پہ ہی جگہ مل سکتی ہے تو بھاگ کے بس سیٹ لینی پڑتی ہے تو بس میں بلوگ کو کرتی ہوں اللہ حافظ